اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹوزا سلمان اکیڈمی اینڈ ویار ٹوائنگ ٹو میک ایڈوکیشن ایزئر دوستو آج ہم سیما سینی کی ایک اور ماسٹر پیس پویم جس کا نام پرسنل ہیلیکون ہے اس کے اب آؤد اسٹڈی کریں گے دوستو پرسنل ہیلیکون جو لکھی تھی وہ سیما سینی نے لکھی تھی اس کی جینرک کے بات کرنا تو یہ ایک ورس پویم ہے جبکہ اس کی تھیم کی بات کرنا تو نیچر چائلڈھوٹ ایکسپلوریشن اینڈ کمنگ آف ایج کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے ساتھ ساتھ دوستو اس کو جو پبلش کر آیا گیا تھا وہ 1966 انتھولوجی death of naturalist کے اندر اس کو پبلش کروایا گیا تھا ساتھ ساتھ اس کی ایج کی بات کرنا 19 سینچری رومانٹیگہ اس سے بلونگ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ دوستو ایمپورٹنٹ میں آپ کو بتا جلوں کہ یہ 5 اسٹینزہ پویم ہے ایچ اسٹینزہ کے اندر کوئٹرین ہے مطلب 4 لائن کا ہرسٹنٹا ہے اور اس طرح سے یہ 20 لائن کی پویم بنتی ہے دوستو پویم کی ٹرانسیشن اسٹارٹ کرنے سے بلے اس پویم کا انٹرڈیکشن آپ کو دینا چاہوں گا کہ پرسنل ہیلیکون ایک ایسی پویم ہے جو ایک بچے کی بے فکری زندگی کی خوش کرتی ہے جو شکھ روچ سے بری ہوئی ہے اور اس بات کی دریافت کرتی ہے کہ ایک بالک کو کیا چیز دنیاوی لگتی ہے پرسنل ہیلیکون میں مسٹر سیمس ہینی نے اپنے اردگرد کی قدرتی دنیا کی پیچھتگیوں کو پیش کرنے کے لیے منظر کشی کا استعمال کرتا ہے قدرتی اور بیشتر تحقیقاتی کے درمیان لکیروں کو دھنلا دیتا ہے پہلا اسٹینزہ مبنی بچپن کے جذبے کو مطارف کرواتا ہے پانی کے کونے کو شاعر ایسی مہرکات کا اضافہ کر کے کاری کو نظم میں گھرک کر دیتا ہے اسٹینزہ نمبر ون میں جب میں چھوٹا بچہ تھا تو وہ سب لوگ مجھے نہ تو کوئن کے پاس جانے سے روک سکتے تھے اور نہ تو پرانے پمپ بالٹیوں کے ساتھ اور ہیوی مشینری کے پاس جانے سے روک سکتے تھے مجھے محبت ہے اس کالے اندہرے سے اور وہ فسا ہوا آسمان اور وہ خوشبو پانی کی گھاس پر فنگس اور گندی جمی ہوئی کائی کی خوشبو ایک برک یارڈ جہاں پر اینٹے بنائی جاتی ہیں وہاں پر بھی ایک کواں ہے جو کہ لکڑی کی چھت سے ڈھکا ہوا ہے اور میں نے بہت زیادہ وہاں پر مزہ کیا جب بالٹیوں کی احپس میں پانی سے ٹکلانے کی آواز آئی اور جب رسی کے آخر سے وہ بالٹی نیچے گری تو اتنی گہرائی میں اس کی کوئی جھلک تک نہ دکھائی دے ایک اور گواں ہیں جس کا نام شیلو ہے جو کہ کچھ بھتروں کی کھائی کے نیچے ہے اور وہ اس طرح لگتا ہے جس طرح کوئی بھلوں سے بھرا ہوا اکوریم ہو اور جب اس کی لمبی اور نرم دفنائی ہوئی ان جڑوں کو ہٹا کر نیچے دیکھو گے تو تمہیں ایک سفید چہرہ نظر آئے گا اور دوسرے کوئیں بھی ہیں جن میں آپ بولتے ہو تو آپ کی آواز واپس آتی ہے اور آواز گونچتی بھی ہے اور وہ آواز بالکل صاف ستری واپس آتی ہے جیسے کوئی میوزک کی دھن ہو ایسا نہیں آتی کہ جیسے آپ نے اپنی آواز کو بھیجا تھا اور ایسی ہی ایک آواز میری تھی لیکن میری ایک ایسی آواز نے مجھے ڈرہ دیا اور ایک چوہا نکل کر آیا جس نے میری آکاسی یعنی کے ریفلیکشن پر تھپڑ مارا اب جڑوں میں جھاکنے کے لیے اور اپنے ہاتھوں کو کیچڑ میں ڈالنے کے لیے گھورنے کے لیے اپنی بڑی آنکھوں نارسیسیس یعنی کے یونانی دیفتہ کی طرح اس بہار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں بڑا ہو چکا ہوں اور بالک ہو چکا ہوں اور اب میں شائری کرتا ہوں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے اور اس گونچتے گھیرے کھانے اندھیرے میں خود کو تلاش کرنے کے لیے دوستو یہ اس پویم کی ٹرانسیشن تھی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوگی سمجھ آئے ہوگی اس طرح کے مزید ورک کے لیے The Sermana Academy We are trying to make education easier کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ ساتھ بل ایکن کا بٹن کو پیس کرتے ہیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ہیں Thank you